نوجوان نسل کی تربیت اسلام معاشرہ اور فکر اسلامی کے پروغ کے مقصد سے علمائے نظامی اورگنائزیشن حیدرباد اور انتظامی کمیٹی جامعہ مسجد نورانی کے ذرہ احتمام با عنوان اترت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام معاشرہ کانفرنس کا تین آگسٹ بروزی ہفتہ بعد نمازیہ سرطہ چار آگسٹ بروزی اتوار بعد نمازی مغرب با مخام جامعہ مسجد نورانی حسن نگر حیدربادی نخیاد عمل میں ملایا جا رہا ہیں چنانچہ آج کانفرنس کے زمن میں مسجد کے ذمہ داروں کے جانب سے ایک پوسٹر کا رسمی جران جام دیا گیا اس موقع پر مولانا حافظ شاہد توفیق اللہ حسینی بخاری کامل جامعہ نظامیہ امام و خطیبی جامعہ مسجد نورانی کے علاوہ مسجد کمیٹی کے دیگر ذمہ داران موجود تھیں آمد المسلمین سے کسیر تعداد میں شرکت کی اپیل کی گئی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم ناظرین اکرام میں یہ اعلان جامعہ مسجد نورانی میں ٹھہر کر کر رہا ہوں الحمدللہ انتظامی کمیٹی جامعہ مسجد نورانی کی جانب سے ایک بہت بڑا کام انجام دیا جا رہا ہے اور وہ یہ کہ سب سے پہلے تو ہمارے اس مسجد میں دینی مدرسہ شام کے مدرسے کا احیاء عمل میں لائے جا رہا ہے اور اسی مناسبت سے انتظامی کمیٹی کی جانب سے ایک روزہ تربیتی اجتماع کا احتمام کیا جانے والا ہے اور اس تربیتی اجتماع کے لئے علماء اکرام کی ذمہ داری علماء نظامی آرگنیزیشن کو دی گئی ہے میں سب سے پہلے علماء نظامی آرگنیزیشن کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول فرمایا اور اپنی خدمات پیش کی ہے انشاءاللہ انتظامی کمیٹی اور علماء نظامی آرگنیزیشن کے اشتراک سے یہ جو ایک روزہ اطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح معاشرہ کانفرس منقب کی جاری ہے تین اگسٹ بروز ہفتہ بعد نماز اثر تا چار اگسٹ بروز اعتبار نماز مغرب تک اس کا احتمام کیا جانے والا ہیں جس میں دور حاضر کے سلکتے ہوئے مسائل سے متعلق علماء اکرام جام نظامیہ کے جیت علماء اکرام مفتیان عظام اپنے ایمانی اور اصلاحی بیانات کے ذریعے سے شرقہ کی تربیت فرمائیں گے بلخصوص علماء اکرام جو ہے عملی تربیتی کلاسس کے ذریعے سے ہمارے شرقہ کی شرعی رہنمائی کا فریضہ انجام دیں گے آپ سب جانتے ہیں کہ آج مسلم معاشرے کے اندر بہت سارے مسائل ہیں خاص طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا کرنا جس کی وجہ سے نوبت قتل و خون و غرط گری تک پہنچ پا رہی ہے اور دوسری طرف نوجوان نسل کا حال یہ ہے کہ نوجوان نسل کو مقصد حیاتی نہیں معلوم زندگی کا مقصد ہی نہیں معلوم کوئی نشے کی لطمیں پڑا ہوا ہے کوئی گانجے کی لطمیں پڑا ہوا ہے مختلف لوگ اشیاء کے ذریعے سے نشاہ کرنے کے عادی بنتے چلے جا رہے ہیں ایسے نازک موقع پہ جبکہ نوجوان بری عادتوں میں بری سنگتوں میں پڑھ کر اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں یہ ہماری انتظامی کمیٹی اور الحمدللہ اہلیانی محلہ جو بزرک مسلحہ موجود ہے ان سب کا جذبہ یہ قابل قدر ہے کہ انہوں نے اس وقت کی ضرورت کو محسوس کیا اور نوجوان نسل کو بیدار کرنے کے لئے اور ان کی صحیح فکر اسلامی کے نحج پر تربیت کرنے کے لئے اس مبارک محفل کا انعقاد عمل میں لائے گیا ہے میں تمام دیکھنے والے ناظرین تو یہ بھی اطلاع دیتا ہوں انشاءاللہ ہفتے کی نماز اثر سے اتوار کی نماز مغرب تک آپ کے قیام اور تعام کا الحمدللہ مکمل فریضہ ہمارے حوالے ہیں انشاءاللہ انتظامی کمیٹی کے حضرات اور ہمارے مسلح حضرات انشاءاللہ آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم کریں گے اور بس آپ سے یہی التجاہ ہے کہ آپ اپنا وقت نکالیں اور دینی مسائل سکھنے کے لئے اس ایک روضہ کانفرنس سے آپ حضرات بھرپور استفادہ کریں انشاءاللہ ہماری کمیٹی کے جانب سے بہت سارے تعماری تکام انجام دیے جا چکے ہیں اب ایک نئے باب کا آغاز کیا جا رہا ہے وہ ہے علمی مشن کا تعلیم کے مشن کو اب ہم آگے بڑھانے کے لئے اٹھے ہیں انشاءاللہ اس کی شروعات یہ ایک روضہ اصلاح معاشرہ کانفرنس کے ذریعے سے کی جا رہی ہے علماء نظامی ارگنیزشن اور انتظامی کمیٹی جامعہ مزید دورانی تمام دیکھنے والے ناظرین سے پھر ایک بار یہ اپیل کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اتھار صحابہ اکرام اور صوفیہ اکرام کی محبت سچی اور کامل محبت کو سمجھنے کے لئے حضور کی سنتوں کو سیکھنے کے لئے حضور کی سنتوں کو سیکھنے کے لئے اور تمام جو تربیتی سیشنز ہیں جن میں وضوع غسل کا طریقہ بہت سائے لوگوں کو نہیں معلوم چھوٹی طہرت کیسی لینا ہے نماز کا عملی طریقہ ہے قریب الموت اور جنازے کے متعلق احکام ہیں اور بھی بہت سارے ضروریت زندگی سے متعلق دینی ہماری ضرورت زندگی متعلق مسائل ہیں انشاءاللہ علماء کرام اور مفتیان عظام چوبیس گھنٹے الحمدللہ آپ کی رہنمائی کے لئے یہاں پر موجود رہیں گے میں پھر ایک بار اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات مرد حضرات زیادہ سے زیادہ اس کانفرنس سے استفادہ کریں ماں دوست اور احباب کثیر تعداد میں شرکت فرما کر اپنے علمیں اضافہ فرمائیں السلام